ایسی تاریفیں کرتے تھا پہلے ایک تاریف سن لیں پھر میں ان کا کچھ نمونے دکھاتا ہوں آگے یہ دیکھ لیں پہلے اس کو سن لیں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس مملکت سعودیہ کو کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک کیا اور آج اللہ کی برکہ ہو رہی ہے آج رحمت نازل ہو رہی ہے اور آج دنیا اس کی طرف توجہ سے دیکھ رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی امن و شانتی کا ملک ہے تو ایک مملکت سعودیہ عربیہ ہے جو ایک پھول کی طرح خوشبو بکھے رائے پوری دنیا کے اندر اور آج دنیا اس کی طرف توجہ سے دیکھ رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی امن و شانتی کا ملک ہے تو ایک مملکت سعودیہ عربیہ ہے جو ایک پھول کی طرح خوشبو بکھے رائے پوری دنیا کے اندر وہ امن و شانتی کا ملک کیوں ہے اس لیے وہ شرک مٹ گئے اس لیے نہیں وہ کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے رنگدار سے دوستی کر لیے اس نے سب سے بڑے مدماش تھی میں ایک مثال لیتا ہوں آپ کے بمبئی کے مجاز سے ایک بستی میں ایک بھائی آتا ہے اور ہفتہ وصولی کرتا ہے سب سے پیسے لیتا ہے آپ نے کیا کیا بھائی سے اتنی گہری دوستی کر لی کہ پوچھئے مجھے سب سے گہرا دوست بنا لیا آپ نے اس کو اب وہ سب کو ستائیں گا لیکن آپ کو نہیں ستائیں گا سب کو جہے کیا بات ہے بھائی سب کو دادا گری سے بات کرتا ہے گالی سے بات کرتا ہے اپنا دوستان ہے نا بھائی سے تو جب بھائی کو کوئی دوست بنا لیتا ہے تو بھائی کا خطرہ ٹل جاتا ہے اس نے جو دنیا کا سب سے بڑا بھائی ہے نا امریکہ اس سے دوستی کر لی ہے تو اس لئے ہم نے شانتی کا ہے آئیے درہ دیکھیں بہرحال سعودی عربیہ مملہ تکت سعودی عربیہ شرک سے پاک ہے کفر سے پاک ہے اور پوری دنیا میں پھول کی طرح میراج ربانی کے بقول پھول کی طرح پاک اور کھلا ہوا نظر آ رہا ہے آئیے دیکھیں کیسا کھلا ہوا ہے اب آپ بولو گے یہ کیوں دکھا رہے ہیں اسے تو میرا کنسٹڈی جم رہا ہے نا میرا جم رہا ہے بھائی جرجس کے کہنے کے مطابق اس نے ہم پر الزام لگایا کہ بابا کی درگا پر لیوشٹک لگا کے عورت کا جانا جائز ہے یعنی ہمارے مولوی کہتے ہیں لیکن اب میں جرجس سے کہہ رہا ہوں مطالبہ میرا یہ کلیب اس تک جائیں گی انشاءاللہ نہیں جائیں گی تو ہم خود پہنچوائیں گے ابھی تو پہنچوائے تھے بہرحال تو اب وہ جائیں گی مطالبہ میرا یہ ہے کہ ہمارے علماء صاف میں ان علماء کی سرپرستی میں ان کی جانب سے اجماعی طور پر اعلان کر رہا ہوں کہ درگا پر لیوشٹک لگا کے عورت کا جانا ناجائز و حرام حضرت آپ تائید کرتے ہیں میری یہ سب تائید میں یہ ذمہ دار اسٹیج ذمہ دار علماء میری اس بات کی تائید میں ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کی روشنی میں آلہ حضرت کے فتوے کے مطابق عورتوں کا بغیر سجے سورے بھی جانا جائز ہی نہیں لیوشٹک لگا کے جانا تو اور ناجائز اور بڑا گنگ ٹھیک ہے ہم نے تو برد کا اپیل کریں گے کہ خدا کے واسطے اپنے علماء کی بات اور اپنے مذہب اور شریعت کے قول کو مانے اور شریعت کے مطابق اپنے عورتوں کو قبروں پہ لے جانے اور خود جانے سے لے جانے سے بچیں مگر جرجس سے میرا گزاریش ہے کہ اگر ہمت ہو تو آپ کے جو خادم الحرمین شریف ہیں عورتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں عورتوں سے جو بے تکلفیاں ہیں آپ کے شیخ حضرات جو ایکٹروس کے ساتھ ہیں اور ایاشیہ جو کر رہے ہیں یہ کس خاتے میں ذرا ان کا نام بنا ان کا بھی رت کر کے بتا دیں یہ کتنی در تک ہاتھ پکڑے بڑے ہیں یہ کیا جائز ہے ایک دو نہیں ہے بھائی گن نہیں سکوں گے آپ کچھ تو کیمرے میں ہی نہیں آئی ہے یہ کونسی سنت ہے یہ جر 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 تو سیب و رحمان کا کولی آ دے ایک ہاتھ میں ہمارے کیا ہے قرآن دوسرے ماف کرنا آپ کے باباؤں کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہیں لڑکیاں ہیں موطرمائیں یہ نیشنل ڈے میں عورت لڑکیوں کے ساتھ ناشتے بھی ہیں سابیل کے موسیقی موسیقی یہ شہزاد ہے الولید نام ہے ان کا یہ دیکھئے ایکٹرس کے ساتھ سب یہ اس پر کوئی تفسریں نہیں ہیں ان کے اب یہ دکھاؤں گے نہیں دکھاؤں گے پچھلے بارے بھی انتہائی مادرت کے ساتھ آئی تھی ایک ویڈیو دیکھ لیں یہ کیا ہے بس بس کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے یہ کیا ہے بھائی اس پر بھی تو بولا جائے اس کو بابا گیا کہ لیبیشٹک والی لڑکیاں یہ بیدہ تھی نہیں ہے